بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سولرز کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایلیل بی فیفتھ سمیسٹر میں بھی ہے اینویل سسٹم میں جو پرانا اینویل سسٹم تھا اس میں ایلیل بی پارٹ ٹو اور جو نیو ایلیل بی کا سسٹم میں بھی چل رہے اس میں پارٹ ٹری یا پارٹ فور کا یہ حصہ ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی کا یہ جو سبجیکٹ ہے نا یہ صرف اس حد تک اس کو نہیں رکھنا ہم نے کہ یہ ہمارے کیا ہاں پہ آئے گا کلاس میں پیپر دینے کے کام آئے گا اور بس ہم اس کو سمجھ کے اور کیا کریں گے اپنا جو ہے وہ پیپر دے لیں گے اس کو ہم نے سیکھنا ہے اس کا ریزن آپ کی جو سیول پریکٹس ہے جو زیادہ تر کن معاملات کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے زیادہ تر ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ زمینوں کے متعلق ہوتے ہیں اور زمینوں کے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں وہ ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملیں گے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ہمیں بتائے گا اکثر آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں سر یہ فلاں بندہ کیا کرے گا تحصیل دار کا کیا کرے ہیں اب یہ کیسے کیا یہ مقدمہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے تو کس بات پہ مقدمہ بنتا ہے اور کس بات پہ مقدمہ نہیں بنتا یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتا چلیں گی ہمارے آج کے اس جو سبجیکٹ ہم نے جو پڑھنا ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی سیکونس میں چلیں گے سیکشن وائز چلیں گے اور ہر ہر چیز کچھ بیسک کنسپٹس وہ ہیں جو تمام لاز میں سیم ہوتے ہیں کیونکہ آج ہمارا فرس ٹائم ہے تو میں آپ کو آج وہ کنسپٹس بتاؤں گا لیکن آج کے بعد آپ نے وہ چیزیں خود بخود سمجھ لینی ہے کہ وہ کیا تھی کیونکہ ہر لا میں یہ چیزیں پھر کیا ہونی ہے واپس ریپیوٹ ہوتی رہیں گی سیم چیزیں ہوں گی تو آج کے لیکچر کیونکہ ہم نے بہت سی ایسی بیسک چیزیں جو نہ صرف ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ کے متعلق ہیں بلکہ جنرلی لاز کو پڑھنے کے متعلق ہیں لا پڑھنے کے لیے کچھ لفظ ہیں جب تک ہم وہ لفظ اسپیشلی آپ کو جب ٹائم ملے نا ایک لا لیٹن میکزم کے نام کے لیکچر موجود ہے تو آپ جب اس کو پڑھیں گے لا لیٹن میکزم کو تو وہاں پر آپ کو بہت سے لفظ ملیں گے اور وہ لفظ آپ کو ہر قانون کے اندر ملیں گے اگر آپ کو وہ لفظ آتے ہوں گے جیسے بھی آج میں آپ کو سٹیچوٹری ورڈنگز پڑھ کے جب بتاؤں گا تو اس میں کچھ خاص خاص لفظ ہوں گے اور ان خاص لفظوں کا جب تک سٹیچوٹری میننگ میں نے لفظ کے یوز کی ہے سٹیچوٹری میننگ ایک ہوتا ہے سمپل میننگ جس کو ہم لیٹرل میننگ کہتے ہیں وہ اور ہوتا ہے اور سٹیچوٹری میننگ کچھ ہے اور ہوتا ہے جیسے سمپل اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں لفظ ہی ہے نا ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ لڑکا لیکن سٹیچوٹری میننگ یا لیگل میننگ ہی کا کیا ہے وہ لڑکا وہ لڑکی وہ سب وہ کمپنی کتنے معنی نکلے کس کے معنی نکلے ہی کے وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو لیٹرل جو میننگ ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے اور لیگل میننگ کچھ ہے آپ لاس کو پڑھتے ہیں نا کئی پر آپ نے پڑھو گو نوٹ ویڈ سٹینڈنگ اینیتھنگ سیو ایس ادر وائز پروائیڈڈ جب تک یہ سیو ایس ادر وائز پروائیڈڈ کا پتہ نہیں چلے گا نوٹ ویڈ سٹینڈنگ اینیتھنگ اس کا پتہ نہیں چلے گا ہم اس سیکشن کی ورڈنگ کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہم نے یہ جو ابھی سٹیپ شروع کیا ہے نا یہ سمجھنے کے لیے کیا پیپر کو چھوڑ دو پیپر ہو جائے گا پاس ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے اس لیے کہ یہ سبجیکٹ فیوچر میں سب سے زیادہ جس نے سیوال پریکٹس کرنی ہے ٹوٹل اسی کو پر بیس کرے گا لیگل ڈرافٹنگ جو آگے چل کے ہم نے پڑھنی بھی ہے اور وقالت میں کرنی بھی ہے جب تک یہ بیسک کنسپٹس نہیں پتہوں گے لیگل ڈرافٹنگ ہم نہیں کر سکیں گے جہاں تک بات ہے اس ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ کے انٹروڈکشن کی اب اس میں ہم نے لفظ کیا ہے اس کا صرف نام میں ڈیفائن کروں گا لفظ کیا ہے اس کا یہ ہے ٹرانسفر اور کس چیز کا ٹرانسفر ٹرانسفر آف پروپرٹی ٹرانسفر کا مطلب کیا ہوا ٹرانسفر کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی چیز ایک سے دوسرے شخص اب یہاں پہ چھوٹے سے فرق آتا ہے کہ کیا ہم ٹو لیونگ پرسنز کے ٹرانسفر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یا سیمپل ٹرانسفر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اب ٹرانسفر ان بیٹوین ٹو لیونگ پرسنز اور چیز ہے اور سیمپل اب یہاں پر تو یہ چیز کنفرم نہیں ہے نا کہ یہ کون سا ٹرانسفر ہے ہم نے پڑھا ٹرانسفر آف پروپٹی اور پروپٹی بھی کون سی ہمیں نہیں پتا چلا اب جب بات کرتے ہیں پہلے پروپٹی کا لفظ ہی کلیر کر لیتے ہیں پروپٹی کیا ہوتی ہے ہم نے آئے تک یہی سنیا ہے سوچا ہے جو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ پروپٹی زمین جہداد یہ ہماری کیا ہے پروپٹی ہے پروپٹی کی جو وائیڈر ڈیفیریشن ہے اینی تنگ یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے anything which is capable of being transferred from one person to another person anything کیا ہوتی جنب کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسی چیز which can be transferred from one person to another person تو وہ پروپٹی تو ہم بھی تو یہ پڑھ transfer of پروپٹی تو مطلب ہم کسی بھی چیز کے ٹراسفر کے بارے میں اس قانون میں پڑھیں گے لیکن پھر کچھ چیزیں کیا ہوتی جائیں گے بھی کنفائن ہوتی جائیں گے اب جو پروپرٹی کا مطلب ہے پروپرٹی کا مطلب کیا پروپرٹی ہماری دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ٹینجیبل اور ایک ہوتی ہے انٹینجیبل ہماری جو پروپرٹی ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہے ٹینجیبل اور انٹینجیبل ٹینجیبل جیسے ہم وہ سائنس میں پڑھتے تھا نا میٹر کے بارے میں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو خجم رکھتی ہے وزن رکھتی ہے تو جناب وہ مادہ کہلاتی ہے تو وہ جو ہم نے وہ مادہ کی دیفینیشن پڑھی تھی نا تو یہاں پر تینجیبل پروپرٹی کیا ہے جس کو ہم ٹچ کر سکیں اب میں اس کو ٹچ کر رہا ہوں نا تو یہ بھی کیا ہے تینجیبل ہے اب یہ میرے ہاتھ میں گلاس آیا یہ بھی کیا ہے تینجیبل اور وائٹ بورڈ تینجیبل زمین جہداد تچ کیا جا سکتا ہے نا تینجیبل لیکن اب اس میں پھر دو چیزیں آگئیں یہ کیا ہے یہ بھی تینجیبل ہے لیکن اس کو میں کیا کر رہا ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ آرام سے موو کر رہا ہوں یہ دیوار بھی کیا ہے تینجیبل ہے لیکن یہ دیوار میں موو نہیں کر سکتا تو مطلب تینجیبل بھی کتنی قسم کی ہو گئی دو قسم کی ایک ہوگی تینجیبل جس کو ہم کہیں گے تینجیبل موویبل اور ایک ہوگی تینجیبل جس کو ہم کہیں گے تینجیبل اموویبل اچھا اب یہاں پر ایک چیز اور کلیر کریں جو پوائنٹ ہمیں ویسے دیفنیشن کلاس بتائے کہ صرف میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کیا تک بتا دیتا ہوں تینجیبل بھی کتنی قسم کی ہوگی ایک جس کو موو کیا جا سکے اور ایک جس کو موو نہ کیا جا سکے اب ہر لاغ کے اندر یہ اموویبل ورڈ اس کی دیفنیشن الگ ہوگی کچھ لاغ کو ہم پڑھیں گے وہ کہے گا کہ یہ جو درخت ہے نا درخت بھی اموویبل ہے اور وجہ کیا بتائے گا کہ ہر وہ چیز جس کو ڈسٹرائے کیے بغیر موو نہ کیا جا سکے وہ کیا ہے وہ اموویبل ہے یہ دیوار موو ہو سکتی ہے توڑنے کے بعد ہو تو سکتی ہے پر توڑنے کے بعد درخت بھی موو ہو سکتا ہے توڑنے کاٹنے کے بعد اب کچھ لاغ ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں ایک دیفنیشن ملے گی اموویبل کی کہ everything that is attached to earth ہر وہ چیز جو attached to earth ہے وہ کیا ہو جائے گا جو attached to earth ہوگی وہ چیز ہماری کیا کہلائے گی وہ ہماری کہلائے گی اموویبل پروپرٹی تو درخت بھی کیا ہے attached to earth crops کیا ہیں attached to earth جھاڑیاں کیا ہیں attached to earth لیکن اس لاغ کے لیے جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے نی نی یہ چیز اس اموویبل پروپرٹی میں نہیں آتا لفظ وہی اموویبل ہے لیکن اب کونسی جیز ہمیں سمجھائے گی ہر لاغ کے اندر ایک دیفنیشن کلاس ہوتی ہے اور وہ دیفنیشن کلاس کیا کرتی ہے وہ ہر لفظ کو ایک پرٹیکلر میننگ دے دیتی ہے کہ جی اس لفظ کا یہ مطلب اس قانون کے لیے ہے وہ مطلب کسی دوسرے قانون میں نہیں چلے گا ڈائریکٹر کا لفظ سنے ہیں نا ڈائریکٹر فلموں میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں فلم کا ڈائریکٹر ڈائریکٹر کمپنی کے اندر بھی ہوتے ہیں ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائے تو وہاں پر بھی تو میں نظر آتے ہیں ڈی جی ڈائریکٹر جنرلز تو اب یہ جو ورڈ ڈائریکٹر ہے یہ تو بڑا مختلف معنوں میں آگیا اس سے بھی بڑا لفظ ممبر ممبر مجلس شورا ایم این اے ممبر آف نیشنل اسمبلی ممبر اس کے علاوہ کہاں پر ہوتے ہیں آپ کے سروس ٹریبیونل میں ہوتے ہیں ممبر اس کے علاوہ کہاں پر ہوتے ہیں کمپنیز کے اندر ہوتے ہیں ممبر اس کے علاوہ کہاں پر ہوتے ہیں بورڈ آف ریونیو کے اندر ہوتے ہیں اب یہ جو لفظ ممبر ہے اس کا کب کون سا مطلب لینا ہے تو جو کسی بھی قانون اب جو بھی قانون اٹھائیں گے کچھ چیزیں تمام قوانین میں common ہوں گے common ہوگی کا مطلب کیا ہے کہ اب میں نے آپ کو کیا بتایا ہے preamble تو جتنے بھی قانون ہے وہ start کہاں سے ہوتے ہیں preamble سے بنیاد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس قانون کے اندر یہ چیز ہے تو basic principle کسی بھی law کا کیا بتاتا ہے ہمیں preamble اور اس کے بعد جو اصل چیز یہ کہاں لکھا ہے میں نے interpretation class ہر ہر law کی book جب بھی آپ زندگی میں کھولیں گے section 1 کیا ہوگا ہمیشہ short title اور extent ہوگا extent اس کا دائرہ ایکار کہ کس ملک اس کے کس صوبے اس کے کس حصے میں اپلائی ہوتے ہیں ہمارے جو laws ہیں ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کچھ ہوتے ہیں general law کچھ ہوتے ہیں special law کچھ ہوتے ہیں local law اب general law کیا ہوتا ہے پورا ملک اور اس کے سارے لوگ کون سا law ہو گیا general general applicability ہے local law علاقہ کوئی خاص اور اس علاقے کے سارے لوگ پنجاب preemption act صرف پنجاب لیکن پنجاب کے سارے لوگ special law کون سا law کہ ملک سارا اور لوگ خاص civil servants act پورا پاکستان صرف سرکاری ملازمین کے اوپر یہ کہاں سے پتا چلتا ہے اس کے extent سے یہی پر اس کا effect بھی ہوتا ہے اب یہ effect کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں لیکن صرف میں آپ کو پہلے کیا سمجھا رہا تھا کہ لفظ property کا مطلب سمجھا رہا تھا کہ جو لفظ property ہے اس کا مطلب کیا ہے لفظ property کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز which is capable of being transferred from one person to another person وہ اگر tangible ہے جس کو چھوا جا سکے تو وہ movable بھی ہے اور کونسی ہے immovable بھی ہو سکتی ہے اور آگے کیا ہے intangible intangible کیا ہوتی ہے ایسی property جو certain rights کی صورت میں ہوتی ہے which cannot be touched جس کو touch نہیں کر سکے جس کا کوئی physical وجود تو نہیں ہوتا but وہ rights کی صورت میں exist کر رہی ہوتی ہے کیسے rights کی صورت میں exist کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ intellectual property ہم آگے چل کے پڑھیں گے کوئی بندہ نظم لکھتا ہے ابھی آپ لوگوں نے میری books لی ہوگی transfer property کی payment کی تھی نا آپ مالک بن گئے اس کے لیکن آپ کس چیز کے بنے مالک tangible movable کے دل چاہے تو پڑھ لیں چاہے تو کسی کو gift کر دیں چاہے تو پھاڑ کے پھیک دیں destroy کر دیں آپ کی چیز ہے but ایک right اس کا میرے پاس ہے وہ ہے right to copy آپ اس کو copy نہیں کر سکتے آپ اس کو publish نہیں کر سکتے وہ جو اس کا right to copy یا copyright جو میرے پاس ہے وہ کیا چیز ہے that is called the intangible right تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو intangible rights کی صورت میں ہوتی ہیں اور وہ ہے وہ بھی کیونکہ دیکھیں وہ جو چیز ہے میں نے publisher کو بیچ دی transfer کر دی میں نے کیا کیا ہے اس کا right publisher کو کازم publisher کو میں نے transfer کر دیا تو میں نے جائے اس کو right transfer کیا ہے تو مطلب وہ property تو ہے کیونکہ property کی definition کیا ہے anything which is capable of being transferred from one person to that's why we call it intellectual property property کا word کیوں لگا کیونکہ that is capable of being transferred from one person to another person اس لئے مجھے اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ ہے property ہی ہے کیونکہ وہ transfer ہو رہی ہے one person سے another person اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے different type of properties کے بارے میں پڑھنا ہے ان کے transfer کے بارے میں پڑھنا ہے certain interests جو intangible interests ہوں گے ان کے transfers کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہ جو actionable claims ہیں یہ کیسے transfer ہوں گے from one person to another person پھر اس کے بعد کہ یہ کون سی اب بات آگی کون سی property اب یہ جو لفظ transfer ہے ابھی تک یہ clear نہیں ہوا property کا تو تھوڑا سا پتہ چل گیا ہے نا اب ہم نے property کے کیا clear کرنا ہے transfer کا لفظ ابھی transfer ایک ہوتا ہے living persons کے درمیان جب دو لوگ ایک شخص party one party two depending upon the circumstances seller buyer mortgager mortgaggy lesser lessie donor donor doni کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایک شخص دوسرے شخص کو کیا کر رہا ہے property transfer کر رہا ہے لیکن اب یہ law کس کے متعلق ہے یہ ہمیں کون بتائے گا اس کا preamble جب ہم اس کا preamble پڑھیں گے نا تو ایک بہت بڑی غلط فہمی اور ایک بہت اہم چیز ہماری کہاں سے clear ہوگی preamble سے اب اگر آپ کو اس کے میں preamble کے words بتاؤں تو پھر آپ کو یہ چیز clear ہو جائے گی اس کا preamble ہے preamble section 1 سے بھی کیا ہوتا ہے پہلے preamble یہ کہتا ہے whereas ہر preamble میں یہ ہوگی ہے it is expedient to define and amend اس قانون کا مقصد کیا ہے define کرنا اور تبدیل کرنا کس کو certain parts of law relating to transfer of property یہ تو یہ چیز ہوگی میں نے تو کہا تھا اس میں خاص چیز آئے گی وہ خاص چیز کیا ہے relating to the transfer of property by act of parties مطلب یہ جس transfer کے ساتھ deal کرتا ہے کس transfer کے ساتھ deal کرتا ہے by act of parties what is meant by by act of parties کہ جس میں دو جو parties ہیں وہ کیا کرتی ہیں جس میں دو parties voluntarily 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 تو نہیں ہوئی نا کیونکہ ایک party کے act تو آ گیا کیا ان کے والد صاحب کو کوئی action ہے کیا ان کے والد صاحب نے کوئی دستخط کیے کسی چیز پر کہ جی میں اپنی جائداد کو transfer کر رہا ہوں نہیں تو کیا ہوا کہ یہ جو ہمارا transfer property act ہے یہ living persons کے درمیان جو transfer ہوتا ہے صرف اس کو regularize کرتے ہیں تو وہ جو transfer اس کو کہتے ہیں involuntary transfer والد صاحب کی مرضی تو نہیں تھی برد transfer ہوا کوئی سا transfer ہوا involuntary transfer تو پھر وہ کس قانون کے تحت اس میں سب سے پہلے آتا ہے personal law سب سے پہلے کیا چیز آ جاتا ہے personal law آ جاتا ہے personal law کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سب کے لئے الگ ہوتا ہے آئلی قوانین مسلم کے لئے مسلم personal law ہندو کے لئے ہندو personal law کرسچن کے لئے کرسچن personal law تو یہ جو involuntary transfer ہے inheritance ہم مسلمان ہونے کے ناتے کس قانون کے جو ہندو ہوگا وہ ہندو personal law کے تحت کرے گا جو کرسچن ہوگا وہ کرسچن personal law کے تحت کرے گا تو ہمارا یہ قانون اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا جو involuntary transfer ہوتے ہیں personal law کے ذریعے سے یا وراست کی تقسیم اب جو ہم وراست کی تقسیم کریں گے تو ہماری وراست کی تقسیم کس قانون کے مطابق ہوگی مسلم آئیلی قانون یا مسلم personal law وہاں پر ہم پڑھیں گے کہ وراست کس طرح تقسیم ہوتی ہے تو وراست کی تقسیم وہاں پر ادھر ہم نے کیا پڑھنا ہے by act of living persons اور by act of living person کون کون سے transfer ہوتے ہیں جب ایک شخص اپنی زمین سیل کے ذریعے سے مورگیج کے ذریعے سے لیز کے ذریعے سے گفٹ کے ذریعے سے یا کسی actionable claim کو یا exchange کے ذریعے سے اپنی property transfer کرتا تو یہاں پر ہم نے صرف وہ چیز تو اب پہلے یہ clear ہو گیا کہ یہ قانون صرف ایسے transfer of property کو دیکھے گا جو کن لوگوں کے درمیان ہے living persons کے درمیان زندہ لوگوں کے درمیان جو ہمارا transfer ہوگا اس کے بارے title and extent اب یہاں پر اس میں کافی چیزیں ہمیں اور بھی پتا چلیں گے جو پہلا point چلے گا ہمیں پتا section 1 اس کا دیکھتے ہے وہ بہت important ہے اس میں basic concept میں آپ لوگوں کا clear کر دیتا ہوں تا کہ یہ ہر law کے اندر یہ چیز آئے گی اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں آپ کو پتا چلتا رہے گا ایک ہوتی ہے کوئی بھی جو ایکٹ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا title ہے transfer of property act 1882 1882 اب اس پہ دو ڈیٹس ہوتی ہے پہلی ڈیٹ 17 فیبری 1882 17 فیبری 1882 اس ڈیٹ کو یہ پاس ہوا تھا ایک اتی پرمیلگیشن ڈیٹ کہ پاس کب ہوا ہے پارلیمنٹ نے اس کو پاس کب کیا اور ایک ہر قانون میں کونسی ڈیٹ ہوتی ہے ان فورسمنٹ ڈیٹ ہوتی ہے یہاں پر ایک بہت بڑی بحث آتی ہے کہ کوئی بھی جو لا ہے اس کی ہمیشہ کیا ہونی چاہیے پروس پیکٹیو فرق کیا ہے ایک ہوتا ہے لا ہمارا پروس پیکٹیو اور ایک ہمارا لا کی ہوتا ہے ریٹرو سپیکٹیو پروس پیکٹیو لا دیک ٹیکس افیکٹ فرم انی فیچر ڈیٹ کہ بنا کب سترہ فروری اور اگر ہے کہ آپ یہ اتنے عرصے بعد فلا تریخ سے یہ لاغو ہو جائے گا تو یہ کون سے ہو جائے گا پروس پیکٹیو اور لا شوڈ نہ ایکٹ ریٹرو سپیکٹیو کوئی بھی قانون ماضی پہ اثرات نہیں ڈال سکتا پاسٹ ڈیٹ سے سٹارٹ نہیں ہو سکتا تو یہاں پر اس کے جب ہم ڈیٹ پڑتے تو اس کی ڈیٹ آف انفورس میٹ ہے فرس جولائی ایٹین ایٹی ٹو اگر اس حساب سے ہم دیکھیں تو یہ کون سا لا کلاس فائی ہوگا کیونکہ اس کے پاس ہونے کے بات جو اس کا ڈیٹ آف انفورس میٹ ہے یہ فیوچر میں چلا گیا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز موجود ہے اور وہ چیز کیا ہے سیکشن سیکشن فیفٹی فور کس چیز کے متعلق ہے سیل کے متعلق ہے اس کے بعد کچھ اور بھی اس کے اندر سیکشن ہے جیسے کہ ہمارے پاس سیکشن آئے گا سیکشن فیفٹی نائن کس کے متعلق ہے مور گیج کے اور اس کے بعد سیکشن ون ٹونٹی تھری آجائے گا ٹرانسفر آف سیٹن پروپرٹیز کے متعلق اب یہ جو کچھ سیکشن ہیں اس میں پروونشل گورنمنٹ کو ایک رائٹ دیا گیا کہ اگر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو ان کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دے سکتی ہے ویسے ریٹروسپیکٹیو ہو نہیں سکتے لیکن اس قانون میں بتایا گیا کہ اینی گورنمنٹ کونسی گورنمنٹ آگے اس کو کلیر کیا گیا اینی پروونشل گورنمنٹ جب اس کو ضرورت ہو اگزیمٹ کسی کو بھی کیا کر سکتی ہے ریت دے سکتی ہے ایدر ریٹروسپیکٹیو لی آر تو یہاں پر لفظ لکھ دی ہے ریٹروسپیکٹیو لی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی پروویجن اگر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو اس کو پاسٹ ڈیٹ سے انفورس کر سکتی ہے یہ اس کو اختیار دے دیا قانون کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں ایکسٹینٹ کس چیز جس کو پارٹا کہتے ہیں پروونشل ایڈنسٹریٹر ٹریبل ایریاز فرام آل اور ایی ایف فالوی پروویجن اب آگے محدود کیا فرام آل آر ایی آف دا فالوی لکھ دیا کہ آل تو مطلب اس پورے قانون کی کوئی بھی پرویجن لیکن پرٹکل کون سی پرویجن یہ والی پرویجن کہ وہ کسی کو بھی ایگزمٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پروسیجر اس اس علاقے میں اپلائی نہیں ہوگا یہ کب تھا وہاں پر ہماری انسیٹل لینڈ تھی پہلے ہماری لینڈ جہاں پر ریکارڈ مینٹین ہو چکے ہے تحصیل آفز میں ریکارڈ موجود ہے جہاں پر ہم زمینوں کی ریجسٹری کرواتے ہیں اور انسیٹل لینڈ جو جس کا قبض ہے جو بیٹھ ہے بس اس کی ہے تو انسیٹل لینڈ کا یہ جو سیل وغیرہ اور مورگیج وغیرہ یہ انسیٹل جہاں پر کسٹم چلتی ہیں تو پروینشل گورنمنٹ کو اختیار دیا یہ جو پارٹا ہے قبائلی علاقے جات وہ تو سرکار کی بات نہیں مانتے تو وہاں پر اس کو اختیار دیا کہ پروینشل گورنمنٹ کیا کر سکتی اس چیز کو امنڈ کر سکتی ہے اسی میں ایک اور چیز بھی تھی کسٹم کسٹم کوئی بھی چیز جو یہاں پر موجود ہے مطلب وہ استعمال وہ اپلی کیبل نہیں ہوگی کہاں پر نہیں ہوگی آر ٹو بی ایکسٹینڈ دیو اینی دیسٹرک آف ٹریک آف کنٹری فار تیم ایکس کلود ایکس اپریشن 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 ایکٹ جہاں جہاں پر ریجیسٹریشن ایکٹ ہوگا وہاں وہاں پر یہ سارا کچھ اپلائی ہوگا ریجیسٹریشن کا طریقہ کار اور جہاں جہاں پر ریجیسٹریشن ایکٹ نہیں ہوگا وہاں وہاں پر یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوگی یہ ہمارا کیا آگیا سیکشن ون آگیا اب سیکشن ٹو اگین امپورٹنٹ وہ کیا بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے ریپیل اور سیونگ اب یہ ریپیل کیا ہے اور سیونگ کیا ہے اب ریپیل اور سیونگ میں یہ فرق ہے یہ دولو ایک دوسرے کہ الٹ ہے الٹ کیسے ہے پہلے اس کا مطلب سمجھ لیجی ایک ہم نے پڑھنا کس کے بارے میں یہ ریپیل اور یہ ساتھ ہی کیا ہے سیونگ ریپیل میں وہ چیزیں آتی ہیں جو دے گا ختم کر دے گا کہ یہ چیزیں ختم اب یہ قانون اپلیکیبل ہے اور سیونگ وہ چیزیں جو کسی اور قانون میں ہے اور یہ قانون اس کو پروٹیکٹ کرے کہ وہ چلتی رہیں گی ہم پڑھتے نا سیو لفظ انگلیش کہی ہے غور سے سنو سیو ایز اگر کہیں پر کوئی اور چیز موجود ہے تو وہ اگر وہ نہیں ہے تو یہ یہ سیونگ کلاس ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ جو انوالنٹر ٹرانسفر ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوگا وہ ہوگا آپ کے پرسنل اللہ کے ذریعے سے تو یہاں پر کیا لکھو گا یہ ہوتی ہے سیونگ کلاس کہ جب کوئی ایک قانون کسی دوسرے قانون کے کسی پوائنٹ کو سٹل انٹیکٹ کر دے کہ وہ تو اپلائی ہو گئی ہوگا اگر اس کے علامہ پرو ویژن نہیں ہے تو یہ اور جو ہوتی ہے کچھ بھی ہے چھوڑ دو یہ چیز الٹ ہوگیا جس ساری چیز بیک ورڈ پہ یہ کانون جو یہ بات پڑھ رہے ہے یہ سب سے ٹاک پر آ جائے اور سی ویژن پروائیڈ پہلے کوئی اور چیز اگر ہے تو وہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ تو یہ ایک دوسرے کیا ہوگی اُلٹ اب سیکشن ٹو کیا کہتا ہے کہتا کہتا ہے کہتا ہے کہ اس کانون کا جو شیڈول ابھی شیڈول کیا ہوتے ہیار ہر کانون میں ہم شیڈول پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی بھی کسی کانون کے اندر نا آپ کو کوئی لسٹ نظر نہیں آئے گی کسی بھی کانون کے اندر کسی بھی کانون میں نہ تو کوئی لسٹ نظر آئے گی نہ کوئی نقشہ نظر آئے گا نہ ہی کوئی فارم نظر آئے گا تو پھر وہ کہاں پر ہوتے ہیں ہر کانون کے آخر پہ نا شیڈول لگے ہوتے ہیں جو کانون کی لسٹیں فیرستیں تفصیلات نقشیں ٹیبلز فارمز وہ وہاں پر دیئے گئے ہوتے ہیں سارے کہ سارے کہاں پر دیئے ہوتے ہیں آخر پہ اس شیڈول کے اندر جیسے اگر فارمز ملتا آپ کو سمجھانے کے لیے سی ار پی سی ہے جناب ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں ایک کاغنیزیبل افینس پڑھتا ہے جس میں پولیس اریسٹ کر سکتی ہے اور ایک ہوتا جی نون کاغنیزیبل جس پہ پولیس اریسٹ ہے نہیں کر سکتی ایک ہوتا ہے بیلیبل جس میں زمانت مل جاتی ہے ایک ہوتا ہے نون بیلیبل جس میں زمانت نہیں ملتی پھر کون کون سے فینس ہے میں کہاں سے پتہ چلے گا تو اس کے پیچھے شیڈول ہے اس نے پورے پی پی سی کے سارے سیکشن لکھ کر بتایا کہ یہ بیلیبل یہ نون بیلیبل یہ کمپاؤنیبل یہ نون کمپاؤنیبل یہ کاغنیزیبل یہ نون کاغنیزیبل یہ مجسریٹ ٹریل چلائے گا یہ سیکشن کوڈ ٹریل چلائے گا ہمارا سارا مسئلہ کس نے حل کر دیا شیڈول نے یہاں پر بھی سیکشن ٹو کیا کہتا ہے کہ جی اس کے آخر پر ایک شیڈول لگا ہو ہے تو جس جس چیز کا حوالہ اس شیڈول میں موجود ہے نا وہ تو ریپیل ہے وہ سارا کیا ہے ریپیل ختم لیکن اگلی بات کیا کر رہے ہیں کہتا ہے کہ بٹ نتھنگ لیکن کوئی بھی چیز ہیئر ان کنٹینڈ جو ابھی آگے بتا ہی ہوئی ہے ہیئر ان کنٹینڈ کا مطلب ہے جو بھی آگے چیز آ رہی ہے شیل بی ڈیمڈ ٹو افیکٹ تو کوئی بھی چیز جو یہ ابھی پروویزنز ہے یہ افیکٹ نہیں کرے گی تو افیکٹ نہیں کرے گی کہ مطلب کیا ہو گیا کہ save as otherwise provided جو وہ چیز اور کسی قانون میں ہے وہ ویسے کی ویسے چلتی رہے گی یہ قانون سرٹن چیزوں کو افیکٹ نہیں کرے گا اچھا اب یہاں پر ایک پھر نہیں مسئبت آگئی یہاں پرشنے کہا ہے کہ جو چیزیں کیا ہیں ایکسپریس لی ریپیلڈ ہیں ایک ہوتا ہے ایکسپریس اور ایک ہوتا ہے ایمپلائیڈ یہ قانون کے تو بہت بڑے لفظ ہیں ہم پھر ان میں کنفیوز ہوتے ہیں ایکسپریس یا ایمپلائیڈ ایکسپریس کیا ہے ایاز تم کل کلاس میں نہیں بیٹھ ہو گئے ٹھیک ہو گئے اب میں نے ایکسپریس لی کس کو روکا ایاز کو اور ایمپلائیڈ لی میں نے باقی سب کو اجازت دے دی نام نہیں لیے میں نے لیکن اس کے مطلب کیا ہے کہ باقی سب کیا ہے آ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے ایکسپریس اور یہ کیا ہو گیا ایمپلائیڈ ایکسپریس واضح طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ جی آج کے بعد سرکاری ملازمین کے تمام مسائل سروس ریبیونل میں چلیں گے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ کسی اور عدالت میں جو ہم نے کہا نا اس کا مطلب ہے تو یہ کیا ہو گیا ایمپلائیڈ ہو گیا لیکن اگر ہم کچھ قانون پڑھتے ہیں جیسے لینڈ دا بھی انہیں ایکٹ پڑھتے ہیں وہ کہتا جی سیول کورٹ کا اختیار ہے ہی نہیں ایکسپریس لی بار کر دیا کہ اختیار نہیں ہے لیکن سروس ریبیونل نے کیا کہا آج کے بعد سرکاری ملازمین کے سارے مقدمیں یہاں پر چلیں گے مطلب سیول کورٹ کی جورسکین کیا ہوگی بار یہاں پر مطلب بار ہو گئی ایمپلائیڈلی لفظ تو اس نے کہا کہ جو چیزیں ایکسپریس لی بیان کی گئی ہیں صرف وہ ریپیل ہو گی ایمپلائیڈلی آپ نے یہاں سے کچھ بھی نہیں نکالنا کہ اس کا مطلب ہے یہ بھی ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب والا قصہ یہاں پر نہیں جو ایکسپریس لی ریپیلڈ ہے خالی وہ اور ایکسپریس لی ریپیلڈ کہاں سے ہے آخری شیڈول جو اس نے بتایا ہے کہ اس میں جو چیزیں لکھی ہیں خالی وہ ریپیلڈ ہے اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ فرض نہیں کرنا یہ ہے کہ اس میں ایمپلائیڈ ریپیلنگ کا کنسیپٹ اس نے کیا کر دیا ختم کر دیا اور ہر وہ چیز جو اس قانون کے مطابق ہے وہ چلے گی اس پر کوئی اتراز نہیں ہوں گا اب یہ تھوڑا سا یہاں پر اب اس نے خود اپنے آپ کو کیا کی ہے یہ پورٹ صرف سمجھنے والی لوگوں کے لیے صحیح ہے یہاں پر اس نے یہ کہا کہ جو پرانی چیزیں چلتی آ رہی ہیں وہ اس قانون سے افیکٹ نہیں ہوں گی اوپر ہم نے پڑا ہے کہ پروینچل گورنمنٹ چاہے تو اس قانون کو ریٹروسپیکٹیولی افیکٹ دے سکتی ہے تو ریٹروسپیکٹیولی افیکٹ کے مطلب ہے کہ پرانی چیزیں افیکٹ ہوں گی اور یہ کہہ رہا ہے کہ پرانی چیز افیکٹ نہیں ہے تو کانٹر اڈکشن آگئے اب اس کانٹر اڈکشن کو کیسے دور کرے تو یہ ہے سپیشل لاؤ اور اپرٹرکولر سبجیکٹ این سپیشل لاز آلویس سپرسیڈ دا جنرل لاز تو اگر جنرل لاؤ میں کچھ چیز موجود تھی تو اس کے پاس آثورٹ ہی ہے کہ یہ اس کو کیا کر سکتا ہے اس کو افیکٹ کو اس کو سپرسیڈ کر سکتا ہے تو یہ چیز اس کے پاس موجود ہے کہ یہ اس کو سپرسیڈ کر سکتا ہے لیکن یہ کانٹر اڈکشن ہے مطلب مجھے آج ایک اور پوائنٹ مل گا جو میں کتاب لکھ رہا ہوں ہمارے اس وقت تک آلموس کوئی ایٹی نائن میسٹیکس جب سے میں نے لاؤ کوئی صحیح طرح پڑھنا شروع کی ہے ایٹی نائن میسٹیکس میں آج تک نکال جو کوئی ایک بک بنا رہا ہوں کہ وہ غلطیاں جن کو ریپیل ہونا چاہیے وہ کانٹر اڈکشنز اب لازمی نہیں کہ ریپیل ہو بہت سرٹن کانٹر اڈکشنز نیڈ کلیریفکیشن کہ یہ وضاحت کرو کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ اوپر آپ نے کہا کہ پروینشل گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دے سکتی ہے اور یہاں پر آپ نے کہا کہ اینی رائٹ اور لیابیلٹی آرائزنگ اوٹ افا لیگل ریلیشن اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے اوپر پڑھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرانی لیابیلٹی مطلب اس کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہوگا اور اوپر آپ نے کہا کہ پروینشل گورنمنٹ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دے سکتی ہے تو یہ آگیا ہے اس کا کانٹر اڈکشن پہلے نمبر پہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے آگیا سیو ایز پروائیڈیڈ مطلب جو چیز بتائی گئی ہے کہاں پر بتائی گئی ہے سیو ایز پروائیڈیڈ بائی سیکشن فیفٹی سیون اینڈ چیپٹر سکس اپ دس ایکٹ اینی ٹرانسفر بائی اپریشن آف لاؤ جو اپریشن آف لاؤ کے ذریعے لیکن درست کیا کہا سیو ایز ادر وائز پروائیڈ سیو ایز پروائیڈیڈ کتنا سیکشن فیفٹی سیون کہتا ہے کہ جو سیکشن فیفٹی سیون اس کو چھوڑ دو مطلب وہ اس قانون کے ساتھ شامل ہے جو چیزیں سیکشن فیفٹی سیون میں ہیں وہ تو ہے جو چیزیں سیکشن فیفٹی سیون میں ہیں وہ ہے اس کے علاوہ کیا چیز ہے اس کے علاوہ اینی ٹرانسفر بائی اپریشن آف اللہ آر بائی ان ایگزیکیوشن آف ایڈکری آر آرڈر آف کوٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن اینڈ نتھنگ ان دس سیکنڈ چیپٹر آف دس ایکٹ شیل بھی ڈیم تو افیکٹ اینی رول آف مسلم اللہ مطلب جو ہم نے وراست کا قانون جو ویل کا قانون جو ہبا کا قانون اب یہاں پر بھی گفٹ پڑنا ہے ہم نے اور گفٹ ہم نے کہاں پر پڑنا ہے مسلم پر سلالہ میں بھی اس نے کہا کہ بھائی جو چیز مسلم پر سلالہ میں آیا ہے نا اس کو یہ قانون افیکٹ نہیں کر سکتا وہ ایسے کا ایسے ہی چلے گا تو یہ لا کے جو شروع کی چیزیں ہوتی ہیں ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں تھوڑ سی خوشک ہوتی ہیں لیکن جب آپ کو یہ سمجھ آئے گی تو پھر آپ کو قانون پڑھنے کا مزا آئے گا کہ ہاں یہ چیز ایسے ہے اب جب تک ریٹرسپیکٹیو کا لفظ کا مطلب نہیں پتا پروسپیکٹیو کا لفظ کا مطلب پتا نہیں ہے جب تک یہ بیسک چیزیں نہیں آئیں گی تب تک لا پڑھنے کا مزا ہمیں نہیں آئے گا اب اس سے آگے چلتے ہیں کس کی طرف چلتے ہیں سیکشن 3 کی طرف اب سیکشن 3 کیا کرے گا اب سیکشن 3 یہ کرے گا کہ کچھ لفظوں کو کچھ خاص مطلب دے دے گا لیکن وہ لفظ اس کا وہ مطلب صرف اس قانون کی حد تک بس کسی اور قانون کے اندر وہ لفظ وہ مطلب اپلائی نہیں ہوگا جو انٹرپیٹیشن کلاس کے مطلب ہوتے ہیں نا وہ صرف اس قانون کے لئے ہوتے ہیں کسی لفظ کو خاص مطلب دے دیے جاتے ہیں اب یہ کس کس قانون کو مطلب دے رہے ہیں اموویبل پروپرٹی اچھا جا اموویبل پروپرٹی جب ہم بات کرتے ہیں اموویبل پروپرٹی کی تو اینی تنگ which is attached to earth ایک جنرل ڈیفینیشن ہے and which cannot be moved without destruction یہ ایک امووو تو اس میں درخت بھی آتا ہے اس میں کھڑی فیصل بھی آتی ہے اس میں جھاڑیاں شاڑیاں بھی آتی ہیں لیکن وہ کہتا ہے جی اموویبل پروپرٹی ڈس ناٹ انکلیوڈ سٹینڈنگ ٹیمبر سٹینڈنگ ٹیمبر کا مطلب کیا ہو گیا درخت وغیرہ گروئنگ کراپس آر گراس تو اس قانون کے لئے وہ کہتا ہے جہاں پر ہم لفظ امووویبل پروپرٹی پڑھیں گے وہاں پر یہ چیزیں شاہ ویسے ہوتی ہیں لیکن اس قانون کے لئے چیزیں امووویبل کہلانے گے نہیں کہلائیں گے انسٹرومنٹ انسٹرومنٹ کیا ہے نون ٹیسٹرمنٹری انسٹرومنٹ کیا ہو گیا نون ٹیسٹرمنٹری انسٹرومنٹ پہلی بات ہے یہ لفظ انسٹرومنٹ ابھی تک ہم نے تو یہ بھی نہیں کلیر کیا یہ فلوٹ بینڈ باجے ڈھول یہ بھی تو انسٹرومنٹ ہے نا میزیکل انسٹرومنٹس ہے اس کے بعد آپ نے لفظ سنو گا سرجیکل انسٹرومنٹس سنو ہوئے نا انسٹرومنٹ تو سرجیکل بھی ہو سکتا ہے انسٹرومنٹ تو کون سے ہو سکتا ہے انسٹرومنٹ تو آپ کا میزیکل بھی ہو سکتا ہے تو پھر کیا یہاں پہ ہم سرجیکل انسٹرومنٹ کی بات کر رہے ہیں یا میزیکل انسٹرومنٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں یہاں پہ instrument is a document وہ کیا ہے ایک document that conveys right from one person to another person ہم sale deed سے کیا کرتے ہیں right transfer کرتے ہیں mortgage deed سے کیا کرتے ہیں right transfer کرتے ہیں کوئی بھی ایسا document جس سے rights are transferred from one person to another person is called instrument لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ ہم نے صرف چلنا non testamentary کس کے اوپر non testamentary ایک ہوتا ہے testamentary instrument اب یہ testamentary کیا ہے اور ایک ہوتا ہے کون سا non testamentary وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو instrument کا لفظ آئے گا instrument کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر non testamentary testamentary instrument یہاں پر آپ اس کا مطلب اب یہ پتہ نہیں testament testament یہ ہے کیا مصیبت testament کس کو کہتے ہیں testament کہتے ہیں will کو will یعنی کہ وسیعت تو وسیعت پھر کیا ہوا ویسے تو act of living ہوتا ہے ایک زندہ شخص اپنی زندگی میں اپنی جہداد کو transfer کرتا ہے لیکن وہ کہتا کہ نہیں بھئی وہ یہاں پر نہیں آئے گا وہ بھی personal law میں چلا جائے گا یہ اس سے ہٹ کر تو جو ہماری باقی reads morgage sale lease ہم نے کہا وہ ساری قسمیں آتی ہے وہ سب کی سب will کے instrument کے علاوہ باقی سارے کاغذات جو property کو transfer کرے from one person to another person وہ کس میں آتے ہیں non-testamentary اور ہم نے اس کے اندر کس کے بارے میں پڑھنا کہ یہاں پر جب بھی لفظ آئے گا instrument تو ہم نے فرض کر لینا فوراں کے بھی اس instrument کا مطلب نہ تو surgical ہے نہ ہی اس کا مطلب musical ہے اور نہ ہی اس کا مطلب testamentary ہے صرف non-testamentary instruments تو ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ non-testamentary instruments کون سے ہو گئے کہ جو transfer کریں گے rights کو from one person to another person attested attestation کرواتے ہیں documents کی جو ہم ایک عام خاص attestation کا مطلب کیا ہوتے ہیں عام خاص attestation یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس original صندت تھی میں لے اچھا ایک چیز ہوتی یہاں پہ verification اور ایک ہوتی ہے attestation اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ verification کیا ہے attestation کے verification جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ originating authority اورٹی کر سکتی ہے یونیورسٹی افلوچسان نے مجھے ڈگری دے دی اور اگر میں ویریفائی کروانا چاہتا ہوں تو میں یونیورسٹی افلوچسان سے ہی کرواؤں گا کہ وہ original issuing authority اس کو ویریفائی کرے کہ جی بلکل یہ چیز ٹھیک ہے یہ ویریفیکیشن ہے لیکن جب وہی ڈگری میں لے کر جاتا ہوں آیاز کے والد صاحب کے پاس کہ جی مجھے attest کر دے وہ ویریفائی نہیں کرتا وہ copy کو تو ویریفیکیشن کس کی ہوتی ہے original کی تو گزیٹ افسر کیا کرتا ہے وہ attest کرتا ہے کس کو attest کرتا ہے copy کو کہ yes یہ original میں نے دیکھا ہے اور یہ original کی true copy ہے یہ attestation ہوتی ہے لیکن یہ تو وہ attestation ہے جو عام زندگی میں چلتی ہے میں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے definition class پڑھنا دیں اس نے لفظوں کے مطلب کو کیا کرنا ہے change تو یہ attested کا لفظ اب attested کا مطلب کیا کر میں کہوں جی آپ کے document attest ہونے چاہیے تو فوراں آپ کیا کرتے ہیں جاتے ہیں کسی گزیٹ افسر سے کیا کروا کے لئے آتے ہیں attest کروا کے ایسی کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے کہ attested in relation to instrument کہ جب کسی کاغذ کے attest ہونے کی بات آئے گی اب instrument پھر وہ یہ لفظ آگیا instrument ہم پڑ چکے ہیں instrument کا مطلب sale deed وغیرہ یہ instruments ہیں کہ جب اس کی attestation کی بات آئے گی تو کیا گزیٹ افسر کرے گا اس کو کہیں گے جناب اس کو attest کرو وہ ٹھپا لگائے گا نہیں یہ کہتا ہے in relation to an instrument جب ہم کسی instrument کی attestation کی بات کریں گے means shall be deemed always to have meant attested by two or more witnesses attested کا مطلب کیا ہے یہاں پر کہ اگر قانون میں ہم پڑتے ہیں کہ جی document آپ کا attested ہونا چاہیے تو transfer of property میں attested کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ اس کے اوپر دستخط کریں اور خالی دستخط نہیں وہ دو لوگ کون ہونے چاہیے جن میں سے ایک یا ایک سے زیادہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے executant what is meant by executant وہ شخص جو right transfer کر رہا ہے seller mortgager lesser donor کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس شخص نے یہ دستخط کیے ہیں یہ attestation ہوتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو دستخط ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوئے یہ attestation کا مطلب یا میری سامنے ہوئے یا اس بندے نے ہی آکے مجھے بتایا کہ بھئی میں دستخط کر چکا تو personal knowledge ہے کہ اسی شخص نے ہی مجھے بتایا ہے کہ ہاں یہ document اسی کا ایکل کو مکر نہ سکے جب کل کو وہ مکرے گا تو عدالت میں document کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہوگا گواہ آ جائے گا اور گواہ آ کر کیا کہے گا گواہ آ کر یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چیز میری آنکھوں کے سامنے اس نے دستخط کیا تھا یہ attestation ہے تو attested کیا ہے کہ جب two are more person مطلب ایک بندہ نہیں کر سکتا two are more person ہو اور two are more persons کس طرح attest کرے کہ جب وہ کہے کہ یا تو ہمارے knowledge میں ہے کہ اسی بندے نے دستخط کیے یا اس کو میں نے کیا کیا ہے personally seen اس کو میں نے دیکھا ہے یہ دستخط کرتے اور کس کو دیکھا ہے مطلب ضروری کس کا دستخط ہے executent کا ذہن میں رکھ لے executie کا دستخط ضروری نہیں ہے گواہی اس چیز کیا ہے کہ ہم نے اس شخص کیونکہ right تو وہ transfer کر رہا اب پچھلے دن میں نے ایک گھر خرید ہے گاؤں میں اور میں کہاں پر تھا کوئٹا کے اندر میں کوئٹا میں تھا میں نے گاؤں میں گھر خریدا اور وہ registered بھی ہوا proper اس کی registry ہوئی registerar کے سامنے میں موجود نہیں تھا تو کیسے ہو گئی اس لیے ہوئی کہ وہاں پر موجود ہونا ضروری تھا seller کا اور attestation بھی کیا ہوتی ہے کہ ہم نے seller کو دستخط کرتے ہوئے دیکھا ہے مائر کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا attested کے بعد next لفظ ہے registered اب یہ registered کا کیا مطلب ہوتا ہے companies کے ساتھ بھی تو registered کا لفظ دیکھتے ہیں نا school college اداروں کے ساتھ بھی registered کا لفظ دیکھتے ہیں تو registered کا مطلب کیا میں نے ایک چیز کو جا کے company میں register کروالی ہے تو ہوگے یا میں نے ایک چیز کو notary public سے بھی تم اسلام پیپر register کرواتے ہیں نا تو کیا ہو گیا وہ نہیں اب یہ لفظ ہے registered ہر قانون میں الگ مطلب company میں جا کر پڑھیں گے registered تو وہاں پر اس کا مطلب ہوگا جو ایسی سی پی کے ساتھ registered school کا قانون اٹھائیں گے registered beef کے ساتھ registered beef کے ساتھ registered اس کے بعد یہاں پر register کا کیا مطلب کہ ایک شخص جس کو provincial government registrar کے طور پر appoint کرتی ہے تو registered کا مطلب ہے کہ صرف وہ document جو registrar کے پاس registered ہے کس کے پاس registered ہے registrar کے پاس اور registered نہیں تو یہاں پر registered کا مطلب ہوگا جو چیز registrar کے پاس registered ہے پھر آگے attached to earth کیا لفظ ہے attached to earth rooted in the earth rooted in the earth کا مطلب کیا ہے درخت یہ کیا ہوتے ہیں جڑیں جس کی کیا ہوتی ہیں درخت میں embedded ایک لفظ ہے rooted اور ایک لفظ ہے embedded جو دیوار ہوتی ہے یہ rooted تو نہیں ہوتی جڑے تو نہیں ہوتی لیکن زمین میں ہوتی تو ہے اس کے لئے word used کیا جاتا embedded in the earth اور درخت وغیرہ کے لئے کیا لفظ use کیا جاتا ہے rooted اور attached to embedded attached to embedded کا کیا مطلب ہو گیا اب یہ ہے دیوار embedded embedded ہے نیسے چھت کیا ہے attached to embedded ہے اور یہ embedded کا کیا بن گئی حصہ بن گئی وہ embedded یہ embedded ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا attached ہو گیا اس کے بعد actionable claim what is meant by actionable claim اب یہ آگے ویسے کس کے اوپر lecture موجود ہے already آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو تھوڑا سا clear ہو جائے کہ actionable claim کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایسا کرزہ any claim to any debt کرزہ کے مطلب کوئی بھی claim other than a debt secured by mortgage جو mortgage والے debt وہ اس میں نہیں آئے گا اس کے علاوہ of immoveable property by habitation or pledge of immoveable property or to any beneficial interest in movable property not in the possession either actual or constructive of the claimant which the civil courts recognize as affording ground for relief whether such that our beneficial interest be existent occurring conditional contingent امید ہے سمجھ نہیں آئی ہوگی یہاں پر جو actionable claim ہے اس کے جب ہم transfer کی بات کرتے ہیں actionable claim کیا چیز ہوتی actionable claim یہ ہوتا ہے کہ بلاول صاحب بہت اکل مند سمجھ دار life insurance کروا رکھی ہے life insurance کا کیا مطلب ہے یا کسی company میں share خرید رکھے ہیں share کا مالک کون ہے یہ اور اس کے بعد کون ہے اس کی اولاد تو وہ جو آپ کے shares ہیں یا life insurance ہے ایک predefined چیز ہے کہ اس بندے کے مردے کے بعد کس کو جانے اس کی اولاد کو اب یہ بندہ ایک second person کے ساتھ ایک agreement کرتا contract کرتا ہے کہ تو مجھے اتنا کرزہ مجھے دے دے اور یہ کرزہ ہے نا میرے بس اور کچھ شورٹی کے لیے نہیں یہ جو ایک actionable claim ہے یہ جو فلاں company کے share ہیں اس کے بدلے میں یہ share میں تمہیں دوں گا اب جب agreement ہوگیا سارا کچھ ہوگیا اگر یہ زندہ بھی ہے اور وہ time پورا ہو جاتا تو اب وہ جو claim ہے وہ actionable by that person جس نے کرزہ لیا یہ اس کو claim نہیں کر سکتا یہ claim کیا ہوگیا transferred from to that person جس سے اس نے کیا لیا تھا کرزہ لیا تھا یہ آگے چل کر کچھ چیز ایسی ہوں گی جو clear ہوتی جائیں کیونکہ lecture شروع پہلے میں چھوٹی چیز بتائی تھے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم نے اللی بھی کیا تھا تو ہمیں movable اور removable کا فرق نہیں تھا تو اگر آج آپ کو دو چار پانچ باتیں اور recorded lecture کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اور یہ transfer property بھی میں کوئی ساتھویں بار پڑھا رہا ٹھیک ہے جبکہ university بلوچ سال میں میں نے 3 سال پڑھا مجھے تب بھی مزا نہیں آیا کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں تھی کہ میں کیا پڑھا رہا آج مجھے تھوڑا سا پتہ چلے کہ نہیں کچھ آج بہتر ہے اب ابھی گنجائش اس میں موجود تو اگر آپ کو پہلے لیکچر پہ سمجھ نہیں پتہ نہیں کیا ہے ایک بار دو بار تین بار چار بار لیکچر سات کتاب پھر اگلے سٹیپ پہ کمنٹری پھر ایسا ایسا چیز آپ کو کیا ہوگی سمجھ آنی شروع ہو جائیں کہ ہا ہا اس کا یہ مطلب ہے سیکشن سیل کے اگری میٹ کے متعلق ہے شیل بی ٹیکن ایس پار آف دو کونٹریک ٹیکٹ تو ان کو کونٹریک ٹیکٹ کا حصہ سمجھ جائے گا اب اس کا مطلب ہوگی سمجھ دو نہیں پھر اس قانون کا مطلب ہے یہ حجیب سی چیز ہوگی نا اصل میں اس نے کیا کہ کہ جو چیزیں اس قانون میں کونٹریکٹ کے متعلق ہیں ان کو کس کا حصہ سمجھ جائے مطلب وہ جو کونٹریکٹ ایکٹ میں کونٹریکٹ کرنے کی نہ کرنے کی شرائط اس کی اس کی تمام چیز وہ بھی اس پر اپلائی ہوگی تو اس قانون میں صرف لفظ یہ لکھ ہوگا کہ جب اے بی سے کونٹریکٹ میں انٹر ہوتا ہے جب کونٹریکٹ کا لفظ آیا تو اس چیز کو اٹھایا اور جا کر کس کا حصہ بنایا مطلب اب یہ کونٹریکٹ کونٹریکٹ ایکٹ کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے جو وہاں اپنے ایسنشل پڑھے تھے آفر ہونی چاہیے تو مطلب یہ جو ٹرانسفر سیل کا ہے مورگیج کا ہے کوئی بھی ٹرانسفر ہے تو یہ کونٹریکٹ ایکٹ کے حصول کے کیا ہونا چاہیے مطابق جی لیگل کے پیسٹی ہونی چاہیے ہونی چاہیے ساؤن مائنڈ ہونا چاہیے جب یہ آپس میں اٹیچ ہوئے تو کیا ہو گیا وہ چیزیں اس پر اپلائی یہ چیزیں اس پر اپلائی تو جب آپ کونٹریکٹ کریں گے کسی بھی اس چیز کے متعلق جو کہاں پر موجود ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی تو کونٹریکٹ ایکٹ کے اصولوں کے مطابق وہ ٹرانسفر ہوگا کیونکہ سیکشن فور نے کیا کر دی دونوں کو آپس میں جو اور صرف اس کو نہیں جو پھر وہ کہتا سیکشن 54 بیراغراف 23 سیکشن 59 107 123 shall be ریڈ ڈیس سپلیمنٹ تو دا ریجس ایکٹ تو یہ سیکشن ریجس ایکٹ کے ساتھ ملا کر پڑے جائیں گے اس کا سپلیمنٹ ہے سپلیمنٹ کیا ہوتا ہے جب خوراک ہماری کمزوری پوری نہیں کرتی ہم فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں جب امتحان آپ کو پاس کروانے میں نکام ہو جاتے ہیں تو سپلی میں کیا کیا جاتا ہے اس چیز کو ایک اریجنل چیز کے بعد ہمیں ایک انسینٹیو ملتا ہے یہ اس سیکشنز ہے آردہ سپلیمنٹ غزا ہے کس کی غزا ہے مطلب ان کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں جہاں جہاں پر جس چیپٹر میں کونٹریکٹ کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں تو تب آپ اس قانون کو آگے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ قانون کیا ہے اور کس جو ہر بندے کو آج کے اس لیکچر سے ضرور سمجھ آنی چاہیے اگر اس کے علاوہ سمجھ نہیں آیا تو ٹینشن لینے کے ضرور نہیں چھوڑ دو وہ آپ کے کام کی چیز نہیں ہے اب میں باتیں ریپیٹ کر رہا ہو نا اس لیول پر آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے ایشو کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو لیکچر سیسن جج تک ہر لیول کے لئے ریکارڈ ہو رہے کیس لاز بیس کے اندر آئے گے تو کچھ چیز ایسی جو پرٹیکلر لی آپ کو اس وقت کام آئیں گی جب آپ دس سال کی پر چکے ہوں کیا رکاوٹے ہیں اور کیا مشکلات ہیں اور ایک یہ ہوتا کہ پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر دیکھ رہو جب پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر دیکھ گا تو اب مجھے نیچے کے سارے راستے مشکلات کیا ہوں گی تو یہاں پر بھی یہی چیز ہے اب ہی ہم کدھر جیسے ہم نے درمیان میں ڈسکس کیا کہ دو سیکشن میں کیا آیا کانٹر ایشن آیا آپ کو ضرورت نہیں ہے کانٹر ایشن کی یہ کس لیول پر آئے گا یہ جب آپ ہائی کورٹ لیول پر جائیں گے وہاں پر جا کر ہوگا جنب کانٹر دیکشن کی ہوئے یہاں نہیں یہاں پر کیا پہلی چیز جنا جو پر پر ٹرانسفر ہے ایک ہوتا والنٹر اور ایک ہوتا ان والنٹر جو پہلا پوائٹ آپ کو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ صرف ان والنٹر سوری والنٹر ٹرانسفر کے ساتھ ڈیل کرتا مطلب جو بائی ایک آف لیونگ پرسن ہو جو آپ کا وراثت کا تقسیم وسیعت وغیرہ جو مسلم پر سلام میں چیزیں آتی ہیں ان کو یہ کور نہیں کرتا کیونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے ہمارا ٹرانسفر پروپرٹی بائی اپریشن آف لاؤ بھی ہوتا ہے جب کوئی شخص مرتا تو پروپرٹی کیا ہو کرتا اور اس قانون میں پروینشل گورنمنٹ کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے صوبے کے جس جس حصے میں اس کو اپلی گیبل کرنا چاہے کر لے اور جس جس حصے کو اگزیمٹ کرنا چاہے اس سے کیا کرے اگزیمٹ کر دے یہ کس کا اختیار آگیا پروینشل گورنمنٹ کا جہاں جہاں پر اس کے سیکشن ریجسٹریشن ایکٹ کے ساتھ ملنے ہے تو دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تاکہ دونوں کو افیکٹ دیا جا سکے اور جو جو اس کی پرویزن کونٹریکٹ کے ساتھ ریلیٹیڈ ہے ان کو کونٹریکٹ ایکٹ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کا تاکہ ان کو واضح کرنے میں کیا ہو ہمارے پاس اور سب سے بڑی بات یہ ایک پروسپیکٹیو لا ایک ایسا لا جو پاس پہلے ہو اور ایفیکٹ اینی فیوچر ڈیٹ سے لے تو یہ بھی پاس کیا ہوا پہلے اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ بھی کیا تھا فیوچر کا مطلب پڑھا اور ایٹیسٹڈ کا مطلب کیا پڑھا کہ کوئی بھی ایسا ڈاکیومنٹ جو دو لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز لکھتے ہو دیکھا ہو جب دو لوگ یا کوئی بھی ایک بندہ جو کہ جی مطلب جب قانون میں لفظ آئے گا کہ جی اٹیسٹڈ تو اٹیسٹڈ بے ٹو پرسن ہی لکھو ہوگا ہم نے فورا سمجھ جانا کہ اٹیسٹڈ کا مطلب ہے کہ دو بندے اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ان کے سامنے یہ چیز ہوئی دو یا دو سے زیادہ بند اگر جسٹرڈ لفظ لکھوگا تو سمجھ جانا ہے اگر لکھا کہ جنا جو سیل ہے یا گفت ہے تو ہم نے سمجھ آ جانی چاہیے کس کا مطلب یہ کہ وہ ایسی دیڈ ریجسٹر 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 کون ہے جو آگے چلکے ریجسٹریشن ایکٹ کے مطابق پڑھیں گے پروینشل گورنمنٹ اپائنٹ کرتی نورمالی تحصیل دار کو کیا کی جاتا ریجسٹر بنایا جاتا اور وہ کیا کرتا ہے وہ اس قسم کے جتنے بھی ٹرانسفرز ہے ان کو وہ چیزیں جو آج کے لیکچر میں آپ کو سمجھ آنی چاہیے باقی اضافی چیزیں نہیں بھی سمجھ آتی تو اگلے سٹیپ انشاءاللہ آجیں گے نیکس جو ہوگا ہم چیپٹر ٹو سے سٹارٹ کریں کہ سکھ پڑھیں لیکن اس کو کلیر کرتے جائیں گے تاکہ ہماری کیونکہ سٹیپ آج 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 آج